مٹی میں ہی ہوتی ہے ایک سال میں کئی فصلیں اگانے اور پریہ ورن کے پریورتنوں کے قارن فصل کی اوپچ کم ہو رہی ہے اور کھیتوں میں مٹی کا سواس تھے بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے اس وقت پورے دیش میں لگ بھگ ایک سو سنتاریس کروڑ ہیکٹر بھومی کی اوپچ شمتہ لگاتار گھٹ رہی ہے جس میں سولہ کروڑ ہیکٹر زمین عملیے اور چھے کروڑ ہیکٹر زمین چھار ہونے کی کگار پہ ہے ایسے میں کھیتی کرنا ایک مشکل کام ہو چکا ہے اور کرشی اتبادن بھی لگاتار گھٹ رہا ہے اسی ہتاشا کے بیچ امیت کی قرن ہے آئی آئی ایل کا کرانتی کاری اتباد گایا کلپ ورشوں کے انو سندھان کا پریڑام ایک ایسا جیوک اتباد جو آپ کے کھیتوں کی مٹی کی کھایا ہی پلٹ دے گا پریہ وران کے لیے پوری طرح سرکشت کھایا کلپ ایک آویشکاری اتباد ہے جس کے پریوک سے بٹی کی گونگتہ اور سواس میں آشریہ جنگ پریورتن ہوتا ہے جو دیکھا آپ کیا کھایا کلپ کس طرح دیش کی کھایا بدل سکتا ہے اس لیے جب مجھے کھایا کلپ کی خوبیوں کے بارے میں جانکاری ملی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ صرف ہمارے کسان بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ سارے دیش کے لیے ایک رانتی کا سندیش ہے تو آج اس چھوٹی سی سبا کے ذریعے یہ سندیش آپ سب تک پہنچانے کے لیے اس اتباد کے وشیش اگیا کو اپنے ساتھ لائے ہوں نمشکار سر آپ ہمیں وشتار سے بتائیے کہ یہ مٹی میں ایسا کیا کر دیتا ہے کہ لوگ اسے مٹی کے لیے سنجیونی بھوٹی جیسا پرباوشالی بتا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات کائیکلپ ایک آرگنیک یعنی کی جیوی کتپاد ہے اور یہ مٹی میں آرگنیک کاربن کو تیجی سے بڑھاتا ہے اور مٹی کی طاقت واپس لاتا ہے دوسرا کائیکلپ کے پریوگ سے مٹی کی جلدہارن چھمتا بڑھنے لگتی ہے جس سے اپنے کھیت میں جو سچائی کی اس کا پانی فصل کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور نمی کافی دنوں تک رہتی ہے تیسرا کائیکلپ مٹی میں گھولنشیل فوسفیٹ کی اپ لبتتا کو بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی مٹی کے وشہلے پن کو بھی کم کرتا ہے کائیکلپ پی ایچ کو سنتولت کرتا ہے اور کھیت کی مٹی کو نیوٹرل بناتا ہے ساتھ ہی یہ مٹی کی الیکٹرک کنڈکٹیویٹی کو بھی ٹھیک کرتا ہے کائیکلپ آپ کے کھیت کی مٹی کو اور ادھک ہوادار بھی بناتا ہے ان صاحب نے تو بہت سے فائدے بتا دی ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ کائیکلپ کے پریوک سے کھیت اتنا سوسط اور اپجاؤ ہو جاتا ہے کہ اس میں راسائین کھات کی خپت پچیس پرتیشہ تک کم ہو جاتی ہے اور اوپج چکا چک اور ہاں مٹی میں بدلاؤ آیا یا نہیں یہ چیک کرنے کا فارمولا بھی بتا دیتا ہوں کائیکلپ کے لگاتار پریوک سے یہ کھیت میں انکول واتا گرن ملنے پر کیچووں کو بھی آکرشت کرتا ہے مطلب مطلب اپنے بغل میں بیٹھے تاؤ جی سے پوچھ لو مٹی میں کیشوے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی مٹی پھر سے بہت ہی اپجاؤ اور پراکرتک طور پر پوچھت ہو چکی ہے اور ہاں یہ نیشنل آرگنک فارمنگ سینٹر بھارت سرکار دورہ پرماند بھی ہے جو کہ اس کو ایک منظور شدہ اتپاد بناتا ہے یہ تو کمال ہے جی پر اسے استیبال کیسے کرتے ہیں ڈاکر صاحب آپ کرپیا اسے پریوک کرنے کی ویدھی بتائیں دیکھئے کائیکلپ کے اس پیکٹ میں چار بوتلیں بہتر پرینام کے لیے ان میں سے ہر ایک بوتل کا پریوک تین سے چار سپتہ کے انترال پر سچائی کے ساتھ کرنا ہے تو آئیے اب ہم اس کی پریوک ویدھی کو دیکھیں پریوک کے لیے دو سو لیٹر کا پلاسٹک ڈرم لیں اسے ساپ پانی سے بھر لیں اب دو کلو گھڑ لیں اور اس کا چورا کر کے ساپ پانی میں ڈالیں اب اس گھول کو ایک ڈنڈے سے پانچ سے دس منٹ تک اچھی طرح ملائیں تاکہ گھول اچھی طرح تیار ہو جائے اب اس میں کائی کلو کی ایک بوتل کا پورڈر ملاتے ہیں آئیے اسے بھی ڈنڈے سے پانچ دس منٹ تک گھما کر اچھی طرح ملائیں اب اس دوہ کے گھول کو پوری طرح تیار کرنے کے لیے اس ڈرم کا مو کپڑے سے اچھی طرح باند دیں اس تیار گھول کو پانچ سے سات دنوں کے لیے چھوڑ دیں پر ہاں بیچ بیچ میں اسے ایک یا دو روج پر اسی ڈنڈے سے گھماتے رہیں اس گھول کو سات دنوں کے بعد دیکھیں یدی اس گھول میں مٹی کو انکول بنانے والی سفید ہری سنرچنا تہرتی دکھائی دیں اور گھول کا رنگ بدل گیا ہو تو آپ کا چمتکاری فارمولا تیار ہو چکا ہے اب اس گھول کو سچائی والے پانی کے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ سچائی کے ساتھ یہ گھول کھیت میں پوری طرح پھیل جائے یاد رہے دو سو لیٹر کا یہ گھول ایک اکڑ کے لیے ہی اپیوکت ہے جہاں پانی کی ویوستہ کم ہو وہاں پر اس تیار گھول کو سمان روپ سے چھڑک دیں تو دیکھا آپ نے ٹھیک اسی طرح سے باقی تین بوتلوں کا پریوگ اگلی تین سچائی کے ساتھ اسی پرکاسے کریں اگر آپ نے کسی کارن سے پہلی سچائی میں کائکلب کا پریوگ نہ کیا ہو تو دوسری سچائی سے اس کا پریوگ شروع کر لیں کمال ہے سر اب تو لگتا ہے یہ سچ میں ہم سب کی کائکلب کر دے گا بلکل کائکلب کا پریوگ آپ کی زمین کی مٹی کو زیادہ سے زیادہ اگ جاؤ اور سوکشن جیوانوں سے بھرپور بنا دیتا ہے اور ہاں اس میں سے نکلنے والے انزائم فصل کو مٹی سے ہونے والے روگوں اور کیڑوں سے بھی بچاتا ہے کسانوں کو فصل سرکشہ اتبات اپلپ کرانے میں اگرڑی انسیکٹی سائیڈ انڈیا لیمیٹیڈ ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ دوارا کسانوں کو نئے و پرباوشانی اتبات پردان کرانے کے لیے نتیبت ہے اسی لیے تو آج میں دیش کے سارے کسان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کائے کلپ اپنائے اور شروع کریں دیش کی مٹی کے کائے کلپ کا ابھیان تو آئیے ہم سب مل کر کائے کلپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دیش کی مٹی کو سوست بنانے کا ابھیان